بے اتفاقی سے بسا بسایا گھر تبا ہو گیا ایک چڑھا چوہا اور مکھی ایک ساتھ رہتے تھے تینوں میں بہت دوستی تھی چڑھا جنگل سے لکلیاں لاتا مکھی پانی بھرتی اور چوہا کھانا پکاتا تینوں اپنا اپنا کام بڑی ایمانداری سے کرتے تھے ایک دن چڑھا لکلیاں چننے باہر نکلا تو راستے میں ایک لوملی سے اس کی ملاقات ہو گئے اس نے سلام کیا اور حال پوچھا چلے نے کہا وہ میں لکلیاں لینے آیا ہوں سارا دن لکلیاں جمع کر کے شام کو گھر جاؤں گا مکھی پانی بھرتی ہے اور میرا دوست چوہا کھانا پکائے گا یہ سنتے ہی بھی لوملی نے کہا لانت ہو تمہاری سمجھ پر تم ایسے خوبصورت پرندے ہو کر دن بھر اوروں کے لیے کیوں مسئیبت چھیلتے ہو دیکھو دونوں تو چین سے گھر بیٹھے رہتے ہیں اور تم یوں مارے مارے پھرتے ہو ان سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ باری باری کام کریں ایک دن چوہا لکلیاں لائے دوسرے دن مکھی اور تیسرے دن تم یہ کہہ کر لوملی تو چلی گئی مگر اتفاق سے بنے بنائے گھر میں نفاق کا بیج بو گئی چرا بے وکوف ایسا بگرا کہ اس نے شام کو لکلیاں لاکر ایک طرف پھیک دے اور خود منپھلا کر ایک کونے میں پڑا رہا چوہے اور مکھی نے کھانا پکایا جب دسترخان بچھا تو چلے کو کھانے پر بلائے گیا چلے نے کہا میں نہیں میں نہیں کھاتا مجھ سے یہ روز روز کا دھنڈا نہیں ہوتا میری جان مفت کی نہیں ہے کہ میں اکیلا ہی باہر کے سارے کام کروں اور تم دونوں چین سے بیٹھے رہوں بلی تاو تاو میمے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کر سے چوہا لکلیاں لائے گا مکھی کھانا پکائے گی اور چرا پانی بھرے گا صبح ہوئی تو مکھی کھانا پکانے کیلئے گھر رہی چرا پانی بھرنے گیا اور چوہے میاں لکلیاں لینے چلے گئے مگر ابھی چوہے میاں دس قدم بھی نہیں چلے تھے کہ ایک بلی نے انہیں دبوچ لیا چلے میاں پانی بھرنے گئے تو ان کا پاؤں پھسلا اور وہ کنوے میں جا گرے حلیفہ دیر مکھی نے بچی کے لکلیاں چولہے میں رہ کر آگ جلائی تو ایک چنداری حلیفہ کرس پر پڑی اور وہ بھی جل مری اور یوں ان کی بے اتفاقی سے بسا بسایا گھر تباہ ہو گیا